ہیلو فرینڈز گوڈ مارننگ ہیپی دیوالی ٹو آل آف یو تو یہاں پر میں آپ سے بات کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر وائس میں نے میرا وائس پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا میں آپ سے باتیں کر رہی تھی اور پتہ نہیں کیسے یہ وائس آئی نہیں رہی تھی بعد میں پتہ چلے اس میں تو وائس ہی نہیں ہے تو پھر مجھے وائس اوبر کرنا پڑا یہاں پر تو میں یہاں پر آئی کیچن میں چائے بنانے کے لیے چائے بھی بنا رہی ہوں ساتھ میں کدو کی سبجی اور چھولے وگرہ کا یہ سب بھی بنانے ہیں مجھے تو وہی سب کیچن میں مجھے بنانا ہے لنچ کے لیے تو چلیے بناتے ہیں ریڈی کرتے ہیں لنچ تیار کر لیتے ہیں اپنا مارکٹ جانا ہے مورتی وگرہ لے آنا ہے بچوں کے لیے کپڑے جو لے آئے تھے وہ چھوٹے ہو گئے اسے چینج کرنا ہے بس کیا لگ گیا بس کپڑے وگرہ چینج کروں گی مارکٹ جا کے اور مورتی لے کر آؤں گی بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں لے کر آؤں گی کیونکہ بہت لیٹ ہو جائے گا مارکٹ جانے کا مطلب ہے کہ دو گھنٹے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں کل گئی تھی مارکٹ اور تین گھنٹے بعد لوٹ کر آئیوں سمان کیا لیے بس تھوڑا بہت سا جانے کے لیے سمان لیا پھر اس سے زیادہ کچھ لیا نہیں جو ابھی یہ چلیے سام کی پوجہ پیاری کروں گی یہ سب بھی آپ کو دکھاؤں گی اوکے بائی بائی تو میں یہاں پر چھولے بنا رہی ہوں چھولے بنانے کے لیے میں نے پہلے سے ہی بوائر کر لیا تھا مطر تو اب میں یہاں چھولے بنا رہی ہوں تو تیل میں نے تیل گرم ہو گیا تو میں نے جیرہ اور تیج پتہ کا میں نے تڑکا دے دیا پیاج اور لہسن ادرک اور مرچ کی پیشٹ بنا لی تھی وہ میں نے ڈال کے پھر اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے چھولے مسالے حلدی اور یہ گرم مسالہ دھنیا پاورڈر اور یہ سب یہی لال مرچ کٹی ہوئی اور کسمری لال مرچ کا پاورڈر یہ سب میں نے ڈال دیا ہے حلدی پاورڈر پھر اس کو بھی میں ڈال دوں گی پیسٹ جو ہے میرا گولڈن براؤن ہو جائے گا تو میں اسی میں یہ سب مسالے ڈال کے اور اچھے سے بھول لوں گی بھولنے کے بعد جو میں نے بوائل کیے تھے وہ سب میں نے پانی کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے اور اس میں تو پہلے سے ہی نمک ملا ہوا تھا بوائل کرتے ہی بوائل کرتے سمیں اس میں میں نے ملایا ہوا تھا پہلے سے ہی نمک تو اب یہ سب میرا بن کے تیار ہو جائے گا جلدی سے ڈینر سواری لنچ تیار ہو جائے گا میرا تو میں یہاں پر جو پتلی والی سیوئی نہیں آتی ہے وہ میں یہاں پر بنا رہی ہوں بچوں کو بہت پسند ہے میں نے جلدی جلدی ساتھ میں یہ بھی تیار کر لیا ہے پتلی والی سیوئی میں نے جلدی سے بنا لیا پھر اس کے بعد دو بنا کے رکھا تھا ایک خستے کیلئے رکھا تھا بنا کے اور سادھی پوڑی بھی بنانی تھی مجھے میں نے سادھی پوڑی بھی بنائی تھی کچھ اور کچھ میں نے خستہ بھی بنا لیا تھا یہ سب بنایا ہے پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ قدو کی سبجی بھی بنائی ہے چھولے قدو کی سبجی اور سیمائی اور سادھی پوڑی اور خستہ بنایا تھا آج کے دن سورن کی سبجی بن دی ہے تو میں نے سورن بھی کاٹ کاٹ کے میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا کہ بعد میں بنا روں گے لیکن ٹائم ہی نہیں ملا تو ویسے ہی ہم نے تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا رات کے لیے تو رات میں میں نے سورن تھوڑا سا فرائی کر کے رکھ لیا تھا وہ آپ کے ساتھ سیر نہیں کیا ہے تو سارا میرا کھانا تیار ہو گیا ہے تو رات میں میں نے کچھ بھی نہیں بنایا بس کے الوائی سورن کی سبجی اور بنایا تھا میں نے دہی بڑے بنایا تھا وہ سیر نہیں کیا آپ کے ساتھ یہاں پر میرے دونوں بچے رنگولی تیار کر رہے ہیں اور بتائیے گا کیسی بنی ہوئی ہے یہ رنگولی اچھی بنیے کی نہیں تو لائک ضرور کریے گا تو بس یہی تھا رنگولی بچے دو پہنے بنا رہے تھے پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا چاروں لوگوں نے مل کے پھر اس کے بعد میں مارکٹ چلی گئی تھی مارکٹ کا سیر نہیں کیا اور جو میرے یہاں کام کرتی میں نے ان کو ساڑی اور کھانا یہ سب بلا کے دیا تھا مٹھائی بغیرہ یہ سب دے دیا تھا پھر یہاں پر رات کی پوجہ شروع ہو گئی سام کو پوجہ کرتے ہیں ہم لوگ تو یہی سب پوجہ کرنے کے لیے میں نے ساری تیاری پہلے سے ہی کر کے رکھی تھی پس آئی مارکٹ سے نہاں آ کے تو پھر اس کے بعد میں نے پوجہ کی تیاری کر رہی ہوئی یہاں پر تو پہلے جو مندیر تھا اسے میں نے دیپک اپک جلا دیا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر میرا بیٹا بھی آیا ہے پہلے سے ہی سب کچھ چوکی وگرہ لگا کے رکھے تھے دونوں بیٹے میرے میں نہاں وہاں کے تیار ہو کے آئی فٹا فٹ میں نے یہاں پوجہ سٹارٹ کر دیا ساری تیاری کر لی پھر اس کے بعد جو کبیر جی کی مورتی لے آئی تھی اور بجرنگ بلی اور لچمی گڑیز ان سب کا جو ہے اچھے سے میرے بچے نے پہلے ہی وہاں پر لگا دیا ہے بس مجھے آ کے یہاں پہ پوجہ کرنا ہے میں بتاتی جا رہی تھی اور میرا بیٹا کرتے ہوئے اپنا سارا اچھے سے سجا دیا تھا پہلے سے ہی دیکھئے کرویر آیا ہے اچھے سے تو یہاں پر میں آ گئی اور اشت دل کمل جو بنایا جاتا ہے سواستik بھی بنایا میں نے اشت دل کمل بھی بنایا اس کی اوپر میں کلس یہاں پر رکھوں گی تو کلس میں جو ہے اچھت اور یہ سب میں نے رولی ڈالا ہے اچھت اور پھول ڈال کے اس کے اوپر جو ہے ایک پلیٹ میں چاول رکھیں گے اچھت رکھیں گے پھر آم کا ٹلو جو پنچ پلو بولتے ہیں میں نے وہ لگا دیا ہے اس میں لگا کے پھر اس کے بعد اوپر سے پلیٹ رکھوں گی اس میں اچھت ڈالوں گی پھر اس کے اوپر بعد میں دیا رکھوں گی دیا جلاوں گی وہ بھی میں نے تیل کے تیل کا یہاں پر دیپک جلاؤں گی پھر اس کے بعد سب ہی کو میں نے گنگا جل سے آچمن کر کے سب کو سدھ کر کے سب کو یہاں بیٹھا دیا اور لچمی جی کا وستر تھا اس کو بھی میں نے پہنا دیا پھر اس کے بعد گڑیز بھگوان کو بھی میں نے وستر ڈال دیا اوپر سے میں نے دوپٹا جو ہوتا ہے پیلا وستر وہ ڈال دیا ہے اور سب کو فول مالا یہ سب پہنانا تھا میں نے مالے سب جو لے آئے تھے مارکٹ سے وہ ڈال دیا اور جو گیندے کے فول کے مالے لے آئے تھے وہ سب ہی میں نے سب کو پہنا دیا یہ سب کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ایک گھنٹے لگ گئے تھے مجھے پوجا کرنے میں آٹھ بج گیا تھے پوجا کرتے کرتے مجھے آٹھ بج گیا تھا تو بس یہی سب تھا سب کو فول مالا پہنا دیا پھر اس کے بعد سب کو جو کھیل بتاسے ہوتے ہیں وہ میں نے کھیل سب کو وہ پر جو ہے سب کو چڑھا دیا پھر اس کا جو لڈو لے آئے تھے وہ بھی چڑھا دیا آچپن کر کے اور جو ٹیکہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے چندن رولی یہ سب لگانا یہ سب لگا دیا تھا اور جو پرشاد میں لے کر آئے تھے چورا گٹا اور لائی اور یہ جو ایک مٹھائی ہوتی ہے چینی کی وہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں تو وہ بھی آیا تھا اس میں چڑھتا ہے بھگوان جی لچمی جی کو تو وہ بھی ہم نے اس میں چڑھا دیا تھا اور دہی چڑھاتے ہیں مالیہ سفید چیز لچمی جی کو جو چڑھاتے ہیں تو میں نے کھیڑ بنایا نہیں تھا سیمہ ہی بنایا تھا تو وہ تو اس مارننگ میں ہی چڑھا دیا تھا دہی بڑے بھی چڑھا دیا تھے مارننگ میں اور یہ جو دہی ہوتا ہے دہی میں چینی اور جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں وہ ڈال کے میں نے چاندی کی کٹوری میں چمچ لگا کے وہ چڑھا دیا تھا فل تھے سیپ کے لائے یہ بھی میں نے چڑھایا ہے لچمی جی کو بھوان سبھی دیوی دیوتاو کہ میں نے چڑھا دیا ہے بس یہ ہی تھا یہ اور باقی جو کچھ ہوتے ہیں چڑھانے کے لیے سب کو چڑھا کے بس ان کی جو ہے آرتھی کرنی رہتی ہے آرتھی کرنے کے پہلے میں جہاں دیبک جلاؤں گی میں یہاں گھی کے پانچ دیبک جلا رہی ہوں اور یہیں پر جلے گا یہ کہیں اور نہیں جلاؤں گی بس یہیں پر گھی کے پانچ دیبک اور جو کلس پر رکھیں وہ تل کے تیل کا دیبک جلا رہی ہوں میں یہاں پر جلا دیا ہے اور تو باقی جو باہر جلیں گے وہ تو پانچ دیئے باہر گنگا جی کے جو نکالتے ہیں وہ سب نکالیں گے بعد میں تو یہاں پر دیبک بگر جلا کے اور جو کتاب اور نوٹا گڑے جی کہانی وہ میں نے پڑھ کے آرتھی اڑتی کروں گی اس کے بعد کہانی پڑھنے کے بعد میں یہاں پر آرتھی کرتی ہوں اس کے بعد آرتھی کرتی ہوں اور پھول پرشاد جو بھی چڑھانا تھا سب کچھ پہلے ہی چڑھا دیا ہے لڈو اور جو بھی مٹھائی وغیرہ آئی تھی وہ سب کچھ چڑھا دیا ہے دیپک جلا دوں گی اوپر بھی دیپک رکھ دیا ہے بھگوان جی پتہ نہیں کیوں اندھیرہ سا لگ رہا تھا بھگوان کے سامنے تو ان کے سامنے بھی میں نے دیپک رکھ دیا ہے جو برطن وغیرہ جو لے آئی تھی وہ بھی چڑھا دیا ہے چاندی کے گلاس میں ان کو جل بھی دے دیا ہے اب میں یہاں پہ گڑے زی کی آرتی کروں گی پھر اس کے بعد لچمی جی کی آرتی کروں گی بجرنگ بلی کی آرتی کروں گی سب کی آرتی کرنے کے بعد تب میرا پوزا شمپن ہو جائے گا اس کے بعد میرے بچے چھت پر گیا تھے پٹا کے وغیرہ جلائے تھے تو بس یہیں پر آرتی کروں گی سبھی لوگوں نے مل کے یہاں پر آرتی کیا تھا میرے بچے بھی تھے بڑا والا نہیں تھا بڑا والا سامنے تھا اور وہ آنے پایا کیونکہ وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا بنا رہا تھا تو میں نے بلائے لیکن وہ آیا نہیں کہا کہ میں یہاں سے آرتی کروں گا تو بس میرے ہزبینڈ میں اور چھوٹا والا بیٹا سبھی لوگوں نے مل کے آرتی کیا بہت اچھا رکھتا ہے آج کے دن پوزا پاٹ تو پھر اس کے پوزا ہو جا ہو گئی ہماری اس کے بعد سبھی جگہ پورے گھر میں دیپک جلتا ہے تو سبھی کمروں میں دیپک بغیرہ باہر کمروں میں سب جگہ دیپک جلائے پھر اس کے دونوں بچے ہمارے چھت پر چلے گئے تھے تو بولے ممی چھت پر چلو وہاں پٹا کے بغیرہ تو بہت زیادہ نہیں جلائے تھے بس کے لئے یہ انار جو ہوتا ہے انار چھوٹ چھوٹیا یہی سب دیپک بغیرہ سب جلائے تھے یہ نیکس ڈے کا ہے تو یہ رات میں میں نے پھر سے پوجا اوجا کر لیا تھا اور اس دن بھی دیپک بغیرہ جلتا ہے تو جو سجایا تھا میرے بچوں نے رنگولی بنایا تھا اس پر سب دیپک بغیرہ لگائے ہیں اپنا ڈیکوریشن دکھا رہے ہیں یہاں پر بچے کی دیکھیں ممی کیسے ہم نے سب سجایا ہے یہ سب دیکھ لو پھر یہی سب فوٹو اس نے خود اس میں ایٹ کر دیا ہے گھر کے باہر جو گملے تھے وہاں پر بھی ان لوگوں نے دیپک زلایا تھا تو بس یہی چھوٹا سا میرا بلوگ تھا آپ لوگ کو کیسا لگا پلیج لائک سبسکرائب اور سیئر کرنا نہ بھولے گا اور تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور بائے بائے موسیقی موسیقی